موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کلنگانا میں کرونا ویرس کے پیر کو 32 نئے کیسز درج ایک کی موت اچانک تعداد میں اضافے سے تشویش ہیدرباد پر خصوصی نظر رکھنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت بھوانی نگر میں بعض افراد کے کرونا ویرس سے متاثر ہونے کی تزدیر ہسپیٹل منتخلی عوام قوائد کی پابندی کریں لاپرواہی قطرناک ہو سکتی ہے شہر میں لوگ ڈاؤن کے دوران غیر ضروری گھومنے والوں کے قلاف فولیس کا کریک ڈاؤن ہزاروں گاڑیاں زفت مقدم درج سامان کی منتخلی کے لیے ٹرکس کو آنے جانے کی اجازت مینوفیکچرنگ شعبے کو بھی رہتے مرکز کا ریاستوں کو مشورہ لوگ ڈاؤن کے دوران آن لائن بل ادا کرے عوام سے وزیر برقی کی اپیل مارچ کے بل میں پندرہ تا بیس پیس اضافہ ہو سکتا ہے جگدیشور اڈی کی پریس کانفرنس اور جواہر نگر میں کم سن بچی کا خطل کرنے کے بعد دو قواتین کی خودکشی درختوں پر لٹکی ہوئی پائی گئی لاشیں علاقے میں سنسنی سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ریاست ٹیلنگانا میں پیر کو کرونا ورس کے 32 مضبط قصص درچ ہوئے ہیں اور ایک موت کی تصدیق کر دی گئی ہے ایک دن میں اس طرح سے 32 قصص کے درچ ہونے پر تشویش بیچینی اور سنسنی دکھی جا رہی ہے ریاست میں اب کرونا کے 563 قصص جملات ترچ ہو چکے ہیں ریاست میں بڑھتے ہوئے کرونا ورس کے مضبط قصص کے تناظر میں وزیرعالہ کے چندر شکرہوں نے عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ حیدر آباد پر خصوصی نظر رکھی جائے کسی آر نے کہا کہ ریاست کے جملہ قصص میں حیدر آباد میں قصص کی تعداد زیادہ ہے ان کا کہنا تھا کہ شہر حیدر آباد کو زونز میں تقسیم کیا جائے ہر زون کو یونٹ کے طور پر ماننا اور خصوصی اہددار کا تقرر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے مضبط قصص کے مقامات کو یعنی کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ کونٹینمنٹ علاقوں میں تبدیل کرتے ہوئے وہاں پر سختی بڑھا دی جائے ملک ریاست اور سرحدی ریاستوں میں بڑھتے ہوئے مضبط واقعات کے تناظر میں عوام اور حکام کو مزید چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے پیر کے دن پرگردی بھون میں کرونا ورس سے نمٹنے اور لوگ ڈان کے نفاظ کے اخدامات کے بارے میں چیف نسٹر نے ایک آلہ سطحی جائزہ لیا وزیر سہت ایٹلا راجندر حکومت کے مشیر راجیف شرمہ سی ایس سومش کمار ڈی جی پی مہندر اڈی وزیرالہ کے سیکرٹری ایس نرسنگ راو بھی موجود تھے اس موقع پر اہدداروں نے بتایا کہ پیر کے دن بتیس کیسز درج ہوئے ہیں اور ایک موت ہوئی ہے مضبط کیسز میں اضافے کے پیش نظر تمام لیبورٹریز میں ہسپٹالوں کو تیار رکھا جائے وزیرالہ نے کہا کہ زیادہ تر معاملات گریٹر حیدر آباد میں ہی ریپورٹ ہوئے ہیں حیدر آباد میں ہی یہ وائرس تیزی سے پھیلنے کا امکان ہے یہ بات غور سے سنیں کہ یہ وائرس تیزی کے ساتھ شہر میں پھیلنے کا امکان ہے حیدر آباد کے معاملے میں بھی ایک خصوصی حکمت عملی کے ساتھ کام کریں شہر کے سترہ سرکل کو سترہ یونٹوں میں تقسیم کیا جائے ہر یونٹ میں میڈیکل آفیسر پولیس آفیسر منصفل آفیسر اور ایک ریونیو آفیسر مقرد کیا جائے حیدر آباد شہر میں ایک ڈی ایم او اور ایچ او ہے وزیرالہ نے کہا کہ سترہ سینئر ڈاکٹرز کو سترہ سرکل کے لیے تقرر کریں ریاست میں دو سو چیالیس کنٹرمنٹ قائم کیے ہیں صرف حیدر آباد شہر میں ایک سو چھبیس موجود ہیں اور یہاں پر مزید سختی بڑا دی جائے لوگوں کو کسی بھی حالت میں باہر نہ چھوڑا جائے ہر کنٹرمنٹ کے لیے خصوصی پولیس آفیسر اور نڈل آفیسر مقرد کیا جانا چاہیے سختی سے کنٹرول کرنا چاہیے وزیرالہ نے توجہ دلائے کہ سرکار مشنری عوام کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی کریں کسی آر نے کہا کہ انتہائی آبادی والے جیچنسی میں زیادہ سے زیادہ مضبیط قیسوں کو انتہائی سنگین سمجھا جانا چاہیے وزیر بلدیا اور وزیر صحت اور دیگر آلہ حدد داروں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر صبح پرگتی بھون میں جیچنسی کے سرکلز کا خصوصی جازہ لیں اور ضروری اغتماعات کریں وزیرالہ نے ایک بار پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلے کیونکہ کرونا ورس کے مضبیط قیسز بڑھ رہے ہیں اس ضروران وزیراعظم نریندر موڈی کی طرح سے منگل کے صبح دس بجے خوام سے قطاب کیا جانے والا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ لوگ ڈان کے اندر خوامی سطح پر توسید دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نئے شرائط اور قواعد بھی وضع کیے جا سکتے ہیں دوسری طرف مرکزی حکومت نے ملک میں لوگ ڈان کے دوران مال بردار یا خالی ٹرکس دیگر لازمی قدمات سے جڑے افراد وہ اشد ضروریات کے لیے ٹرانسپورٹ کی سرگرمیوں سے متعلق تمام ریاستوں و مرکزی ذریعہ انتظام علاقوں کو رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں معتمد داخلہ ایج بھلہ نے تمام ریاستوں و مرکزی علاقوں کے چیز سیکرٹیز اس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان رہنمانہ خطوط کو روبال منلہ نے زمینی سطح پر اقدامات کرنے کو کہا ہے مکتوب میں یہ کہایا ہے کہ حکومت اہین کے علمے یہ بات لائی گئی ہے کہ سامان لانے لے جانے یا خالی ٹرکس کو شہرہوں پر روکا جا رہا ہے ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ تمام ٹرکس کو چاہے وہ اشیاء ضروریہ لے جا رہے ہوں یا کوئی اور اشیاء یا خالی ٹرکس کسی کو نہ روکا جائے ٹرک ڈریورز کے ماوین کو جانے کی اجازت دی جائے ٹرک ڈریورز اور ان کے ماوین کو اپنے گھر سے ٹرک ٹھہرانے کے مخام تک جانے کی اجازت ہو کولڈ اسٹوریج وہ گوداموں کو بہار رکھا جائے یہاں پر کام انجام دینے والوں کو آنے جانے کی اجازت رہے عوام کے لیے اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت پیدا نہیں ہونی چاہیے بین ریاستی اور ریاستوں کے اندر گوڈز ٹرانسپورٹ سے جڑے افراد کے لیے لوگ ڈان کے دوران کوئی تحدیدات نہ ہو ریلوے، ائرپورٹس، بندرگاہوں، کسٹم آثورٹیز سے کہا گیا کہ وہ اپنے اسٹاف اور کانٹریک لیبرز کو پاسس جاری کریں مینوفیکٹرنگ شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے مجاز آثورٹیز پاس جاری کریں اسمال و میڈیم انڈسٹریز کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت بھی جائے جن علاقوں کو کانٹرنمنٹ کلاسٹر یا کورنٹائن پر نظر رکھنے والے ناکابندی قرار دیا گیا ہے البتہ وہاں پر تحدیدات برقرار رہیں گی ریاست میں تیزی کے ساتھ کورونا ورس کے قیسز میں صافہ ہوتا جا رہا ہے پیر کو بتیس قیسز کی تصدیق کر دی گئی ہے ادھر بھوانی نگر میں کورونا ورس کے مضبیت قیسز کی تصدیق ہو جانے سے سنسنی دیکھی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق اسٹریٹ نمبر آٹھ میں چند دن قبل خاتون کا انتقال ہوا تھا بعد میں ان کے کورونا ورس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی تھی پولیس نے مرحومہ کی قامگاہ کا پتا چلاتے ہوئے ان کے افراد خاندان کو معنی کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا تھا اور اب معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے بعض افراد میں کورونا ورس مضبیت پایا گیا ہے حکومت پولیس مسلسل عوام سے لوگڈان خوایت کی پابندی پر زور دیتی آ رہی ہے لیکن کئی علاقوں میں لوگڈان خوایت کی قلاف فرضی کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں عوام کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری گھومنے کے بجائے گھروں تک محدود رہیں تاکہ کرونا جیسے محلق ورس سے جاری لڑائی میں تاؤن ہو سکے شہر میں لوگڈان کے دوران خوایت کی قلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف فیر کو پولیس کی طرح سے بڑے پیمانے پر کریکڈان کیا گیا جنوبی شہر کے کئی علاقوں میں ڈبل سواری سفر کرنے والوں کے علاوہ غیر ضروری گھومنے والوں کی ہزاروں گاڑیاں بشمول بائکس اور سکوٹر زب کر لی گئیں پولیس نے انتبا دیا کہ جو بھی خوایت کی قلاف فرضی کرے گا نہ صرف ان کی سکوٹر بائیس آٹوز اور گانیاں زب کی جائیں گی بند کے ان کے خلاف مقدم درش کے جائیں گے چالان وصولہ جائے گا پولیس کو عوام کو بار بار یہ تاقید کرتے ہوئی دیکھا گیا کہ لوگڈان کے دوران خوایت کی پابندی کریں گھروں تک محدود رہیں غیر ضروری باہر پھرنے سے گریز کریں پولیس نے کئی ہاتھ سپاٹ کنٹونمنٹ زونز کے پاس چیک پوس بھی خائم کر دی ہیں کسی کو بھی گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے سرپرستوں کو بھی سختی سے تاقید کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے باز رکھیں خواتین بھی اکثر اسکوٹرز پر ڈبل سواری کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں انہیں بھی رکنے کی ضرورت ہے پرانے شہر میں ایک خاتون کو اس وقت آٹوز سے اتار دیا گیا تھا جب وہ ہاسپٹل جا رہی تھی لیکن بعد میں انہیں پولیس کی گاڑی سے ہاسپٹل اور پھر وہاں سے ان کے گھر پہنچا گیا پولیس سختی کے ساتھ لوگ ڈاؤن پر عمل کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران باز پولیس ملازمین کی طرح سے متاسبانہ سلوک کی بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں ایک تازہ واقعے میں سلطان شاہی شکر کی مزید کے پاس ایک نوجوان کا نام پوچھ کر مبینہ مارپیٹ کا واقعہ پیش آیا ہے ترہ پٹے کے ساکین عرفان نے بتایا کہ وہ راشن لینے کے لئے گئے تھے واپس لوٹنے کے دوران راجو نامی کونسٹیبل نے عرفان کو روک کر مبینہ طور پر نام پوچھا اور پٹائی کر دی اس واقعے میں عرفان کی کوہنی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے عرفان نے جب پولیس میں شکایت دچ کرانے کی کوشش کی تو ان کی شکایت کو نظر انتاز کر دیا گیا عرفان نے فوری روکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں واقعے سے واقعے کروایا روکن اسمبلی نے عالی پولیس اہدداروں سے رابطہ کرتے ہوئے زمیدار کونسٹیبل کے قلاف کاروائی کا مطالبہ کیا روکن اسمبلی نے بتایا کہ اگر خاتی پولیس کونسٹیبل کے قلاف کاروائی نہیں کی گئی تو کمیشنب پولیس سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں شکایت کی جائے گی پورا اسمبلی حلقے کے بلدی ڈیزن تلاب چین چلم کے علاقے میں تلاب کٹے میں رہنے والے جناب عرفان صاحب جو سلطان شاہی میں راشنگی دکان سے راشن لینے جاتے ہیں پانچ بے کا ٹیم تھا ابھی کچھ ٹیم کرکی کا شروع بھی نہ ہوا تھا لیکن مغل پورا پولیس سٹیشن سے واپس تھا ایک کانسٹیبل زاجو انامی ان کو بہتہاشا ماردہ وہ مارا میڈیکل کر رہا ہے ناکے کو جا کے کمپلینٹ کریں گے تو دوسرے جوان ہیں بتا رہے کہ خالی اب اتہ مارے ہڈیاں توڑ دیں گے تمہارے سب دھمکی دے کے بھی جاتی ہیں میں انیسپیکٹر سے میری بات کروں ان کا انیسپیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ ان کا کمپلینٹ لے اور فوری اس پہ ایکشن لیتے ہوئے اس کے خلاف سخت کاروائی کریں ورنہ ہم کمیشنر کے پاس اس کی تعلق کریں گے اور بڑے فیمانے پہ اس کے کاروائی میں جمہوری دستوری تاریخے پہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے کارا پتھر علی باغ کے علاقے میں کورونا ورث سے ایک خاتون حالی میں متاثر ہوئی تھی اور اس علاقے کو سیل کرتے ہوئے وہاں پر عدویہ کا چھڑکاؤ کیا گیا بلدیا کی ٹیم پیر کو علی باغ پہنچیں اور علاقے میں پڑے فیمانے پر عدویہ کا چھڑکاؤ کیا گیا واضح ہے کہ اس خاتون کے نمونے مضبط آنے کے بعد وہاں دوسرے افراد خاندان کو بھی مائنوں کے لیے گاندی ہاؤسپٹر لے جایا گیا ہے وزیر برخی جگدیش فریڈی نے لوگڈان کے دوران عوام سے آن لائن بل ادا کرنے کے اپیل کی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگڈان کے دوران بلا بخفہ برخی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے پورا محکمہ کام کر رہا ہے غیر موسمی بارش کے وجہ سے بعض مخامات پر برخی کی سربراہی میں خلل پیدا ہوا تھا لیکن ٹرانسپارمر کو کوئی نفسار نہیں ہوا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ برخ استعمال کے بل کو آن لائن داخل کریں لوگڈان کے دوران ریڈنگ کی کنجاش نہیں ہے اس لیے دیگر ریاستوں کی طرح سیلف بلنگ کرتے ہوئے رقم ادا کریں ای آر سی ریگولیٹری کے تاریخی کے مطابق غزتہ سال مارچ میں جتنی بل تھی اس میں پندرہ تا بیس فیصد کا اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے ای آر سی کے مطابق رقم ادا کریں وزیر برخی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر اس ماہ میں کوئی زیادہ رقم دی گئی تو اس کو آندہ ماہ برابر کیا جائے گا سارفین کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کسی سے ایک روپیہ بھی اضافہ نہیں لیا جائے گا ایس پی ڈی سی ایل کے چالیس فیصد سارفین آن لائن ہی بھی ادا کرتے ہیں اس ماہ کے بل تلنگانہ ایس پی ڈی سی ایل کے تحت چھ سو بیس کروڑ اور ان پی ڈی سی ایل دو سو تین کروڑ کا نشانہ رکھا گیا ہے وزیر برخی نے بتا کہ گزشتہ مارچ میں آٹھ ہزار نو سو مگا وارڈ برخی طلب تھی اس بار مارچ میں ساتھ ہزار آٹھ سو برخی طلب ریکارڈ کی گئی ہے وزیر اکھیل سری نواز گورڈ نے لاکڈ آن کے پیش نظر نوجوانوں کو گھر بیٹھے مہت میں کھیل کی جانب سے آن لائن تربیت دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک یا دو دن میں ایک ایپ تیار کیا جائے گا جس میں یوگا ایرو بیز اور فٹنس سے مطالق تربیت دی جائے گی تلنگانہ سپورٹس آتھارٹی کی طرح سے ضرورتمن افراد اور میڈیا نمائندوں میں ضروری اشیاء تقسیم کی گئی اس موقع پر بیٹھنن کھلاڑی پی وی سندھو اسپورٹس آتھارٹی سدنشین وینکٹیشورلو اور دوسرے موجود تھے ریاستی وزیر نے کہا کہ تیس اپریل تک عوام لاکڈ آن پر سختی سے عمل کریں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو مشورہ دیا کہ وہ سماجی دوری برق قرار رکھتے ہوئے کام کریں ہائی کورٹ کہتے ہیں تمام زیلی عدالتوں ٹریبنلز تیلنگانہ سٹیٹ لیگل سرویس آتھارٹی میڈیشن اینڈ آرپیٹریشن سنٹرز ہائی کورٹ لیگل سرویس کمیٹی تیلنگانہ سٹیٹ جو ڈیشل اکاڈمی تیس اپریل یا تائج تلہ سانی بند رہیں گے ایسے مخدمات جو تیس اپریل تک فہرست سمات میں شامل رہے وہ تمام ملتوی کر دیے گئے ہیں ان مخدمات کی آئندہ سمات زیلی کورٹس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے گی ریڈیسٹرہ چنل ہائی کورٹ نے یہ علامیاں جاری کیا ہے ملک پیٹ قدیم کے کچھ علاقوں کو کنٹورمنٹ کلسٹر خرار دیا گیا ہے اور یہاں پر عوام کو گھروں سے نکلنے کی خطعی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور نہ ہی دوسرے علاقے کے لوگوں کو یہاں داقل ہونے دیا جا رہا ہے یہاں کے محصور عوام کے لیے مجلس کے رکن سمبلی احمد بلالہ نے ان کے گھروں تک اشیاء ضروریہ کو پہنچایا ہے اس کلسٹر میں سات سو مکانات ہے یہاں شہریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا پرنسپال سیکرٹی بلدین نظم ارون کمار نے دورہ کرتے ہوئے جازہ لیا انہوں نے عوام کو راحت مہنچانے رکن سمبلی احمد بلالہ کی طرح سے کیا جا رہے اخدامات پر اتبانان کا اثار کیا اس علاقے میں دماؤ کا چھڑکاو بھی کیا جا رہا ہے پرنسپال سیکرٹی نے عوام سے کہا کہ کورونا ورس سے بچنے کا بہتریقہ سماجی دوری ہے متاثر علاقوں سے یہ وبائیں دوسری طرف نہ پھیلے اس لیے کلسٹر بنائے گئے ہیں رکن سمبلی احمد بلالہ نے کہا کہ اس وبا کا مقابلہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا اس علاقے میں ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھی معنی کر رہی ہیں عوام کی صحت پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے یہ ہائدر آباد میں اولڈ ملک پیٹ ایریا میں اس ایریا سے ایک ہی گھر سے قریب گیارہ لوگ پوزیٹیو آئے تھے تو یہاں پہ کنٹینمنٹ زون کر کے قریب ساڑھے سات سو فیملیز اس کنٹینمنٹ زون میں ارینجمنٹ کیا ہیں ہماری طرف سے ہم سانیٹیشن کا سپریئنگ کا کیسے کر رہے ہیں ایم ایل اے صاحب کے پورے کوپریشن سے یہاں پہ میٹیریل سپلائی کیسے ہو رہا ہے یہ آج انسپیکٹ کرنے کے لئے ایم ایل اے صاحب ہمارے ڈی سی یہاں کے زونل کمیشنر صاحب اور ہمارے ڈیریکٹر ویجلیسن انفورسمنٹ جو پورے سپریئنگ کے یہاں انچارج ہیں ہم سب لوگ مل کے یہاں دیکھنے آئے کی ارینجمنٹ کیسے ہیں مین دو چیزیں ایک تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور کنٹینمنٹ جو ہونا چاہیے آئیسولیشن یا ڈسٹینسنگ ہونا چاہیے وہ پورا فالو کریں اور دوسرا ہم لوگوں کی طرف سے جو میکسیمم ایفرٹ رہے گا کہ کسی کو بھی ایک آدمی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو چاہے میڈیکل فیسلیٹی ہے یا چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہماری ٹیم دن رات یہاں لگ کے ہر کنٹینمنٹ ایریا کے لیے ایسی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے جو پوری طرح یہاں کام کر رہی ہے ہم اس چیز کو بڑے اچھے سے مطلب منیج کر پائیں گے اور یہ میری جنرل پبلک سے یہی اپیل ہے کہ اس طرح کے ایریاز میں آپ خاص کریں بلکل بہار نہ نکلیں کوئی بھی دکت ہے آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر ہے ان فیکٹ یہاں کے لیے ایمیل اے صاحب نے ایک وٹس اپ گروپ بھی فارم کیا ہے جس میں سارے لوگ یہاں کے مل کے جو بھی ان کو ضرورت ہے یا اس طرح کہ اس کے گروپ میں ٹچ میں ہیں ہماری طرف سے جو نوڈل ٹیم ہیں اس کے بھی میمبرز اس میں ہیں تو اس طرح سے اگر کوپریشن بلکل رشواس ہے کہ اگر ایسے چلتا رہا تو ہم بہت جلدی اس چیچ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے سخت وقت سے پورا ہمارا پوری دنیا ایک سخت وقت سے گزر رہی ہے ایسے ٹائم پہ یہ ہول ملک پیٹ میں چنچل گڑے میں کڑی بولی میں مجید ساتھ کے پاس اور ہمارے سپڑا باغید گاؤ جالے شاہ یہ ایریاز ہمارے پاس ریڈ زون کر کر لوٹ کیے گئے ہیں ہماری حد تل امکان کوشش ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کر ان کی جو بھی ضروریات ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوں اس کی حد تل امکان ہم کوشش کر رہے ہیں مجلیس کی جانب سے اور حکومت کے پر اور دوزاروں کے پر بھی دباؤ دلاء بناوا ہے کہ وہ لوگ ہر وہ چیز جو یہاں کی عوام کو تکلیف نہ ہوں اس کے اندر ہم پورا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک پیٹ کی عوام اس کے اندر پورا تعاون کر رہی ہے اور ملک پیٹ will fight back with this کو اتنائی دیں ملس اتحاد المسلمین کی طرح سے غزہ اجناس کی تخصیم کا سلسلہ چاری ہے رکن اسمبلی یا خودپورا سید احمد پاشا خادی نے تلات چنچلم ڈیویجن میں سال چار سو تا پانچ سو خاندانوں میں اجناس کے پیکٹ تخصیم کیے خائد مجلس اکبر الدین اویسی کی طرح سے تلات چنچلم ڈیویجن کے مستقین کے امداد روانہ کی گئی تھی اس موقع پر میڈا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا خادری نے بتا کہ مستقفرات کی نشان دہی کرتے ہوئے ان تک امداد پہنچائی گئی ہے انہوں نے اس موقع پر عوام سے کرونا ورس کے بڑھتے اثرات کے تناظر میں گھروں میں رہنے اور سماجی فاصلے کو برخرار رکھنے کی اپیل کی رکھنے سمیلی کاروان کوسر مہیدین نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں راشن کیش تخصیم کیے لوڈ آن کی وجہ سے مزدور پیشہ اور غریب تفقیق کی حالت انتہائی قسطہ ہو چکی ہے مستقفرات میں مجلس کی سماجی اور فلائے قدمات سے کثیر تعداد مستفادہ کیا اس موقع پر مجلسی کارکن بھی موجود تھے رکھنے سمیلی نام پلی جعفر حسین میراد نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں راشن کیش تخصیم کیے بعد میں اے بیٹل لائن کے علاقے میں ترکاریاں تخصیم کی گئیں اے بیٹل لائن کے علاقے کو کرونٹائن میں تبدیل کیا گیا ہے جہاں پر کرونہ ورس کی کیسز پائے گئے ہیں مخام عوام نے کسیر تعداد نے مجلس کی جانب سے فرام کی گئی امداز سے استفادہ کیا حلقے اسمبلی گوشہ محل کے مختلف علاقوں میں مجلس کی جانب سے راشن کے کٹس تخصیم کیے گئے انچارچ حلقے اسمبلی گوشہ محل رحمت بیگ نے گھر گھر جا کر اجناس کے کٹس تخصیم کیے مخامی عوام نے سیکنوں کی تعداد میں سے استفادہ کیا اس موقع پر نمائدہ کورپوریٹر وجہ نگر کورن ایڈیویجن محمد زفر خان کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے مجلس کے رکن اسمبلی حلقے اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے چنچل گھڑا گڑی بولی سپورٹا باغ ملک پیٹ قدیم کے علاقوں میں لوگ ڈان سے متاثر عوام میں ترکاری کٹس تخصیم کیے مختلف ترکاری اشیاء پر مشتمل ایک ہزار کٹس تخصیم کیے گئے اس موقع پر انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ کرونا ورس سے بچنے سماجی دوری کو بنا رکھیں غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ حد تک گھروں میں بند عوام کو ان تک اشیاء ضروریہ کی سربراہی کی جا رہی ہے احمد بلالا نے ملک ورس نعمت نے حکومت سے تاؤن کی اپیل کی ازیم تر بلدیا حیدرباد کے مہر بیر راموہ نے بلدیا کے درجہ چاہرم کے ملازمین میں کپڑے اور ضروری اشیاء تقسیم کی کانچگولہ ڈیویجن منقل کے گئے پروگرام میں پانسو صفحہ عملے میں کپڑے اور ضروری انداز تقسیم کی گئی اس موقع پر امبر پیٹ کے رکن سمنی کے ونکٹیج بھی موجود تھے کمیشن پولیس انجنی کمار نے لنگرہوز کے علاقے میں راشن کیٹس تقسیم کیے مخام عوام نے کثیر تعداد میں سے استفادہ کیا اس موقع پر پولیس کے علاوہ دوسرے آلہ عہددار موجود تھے واضح ہے کہ لوگ ڈان کی وجہ سے غریب اور محنت کا اشتبخہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے سدنشین تلنگانہ مینورٹیز کمیشن محمد خمر الدین کی طرح سے خاضی پورے کے علاقے میں لاغڈان سے متاثرہ مستغفرات میں غزائی اجناس کے کٹس تحسین کیے گئے کمیشن کے قانونی صلاحکار فاروخری ایڈوکیٹ نے کمیشن کے سدنشین کی جانب سے یہ کٹس سوالے کیے کرونا ویرس 9848084530 عوام اس پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ نمبر ایک بار پھر سن لیجئے 9848084530 جواہر نگر میں باخر ڈمپنگ یارٹ کے پاس تین خواتین بشمول ایک کم سین بچی کی لاش نے مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی ہیں بد آگیا کہ ڈینٹل کالج کے پاس یہ لاش پائے گئیں شباہ کیا جا رہا کہ اس خاندان نے خودکشی کی ہوگی معلوم ہوا ہے کہ دو خواتین کی لاش دو الگ الگ درختوں پر لٹکی ہوئی تھی موخہ میں عوام نے لاش کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی ایک اور بچی کی لاش درختوں سے کچھ فاسطے پر پائے گئی کولیس نے لاش کو پوس ماتم کے لیے خوسپٹل منتقل کر دیا ہے بتا جا رہا کہ یہ قاندان کریم نگر سے حیدرباد منتقل ہوا تھا متوفیان کے شناط ریوتی انوشیہ اور امام مہشوری کی حیثت سے کی گئی ہے کہا جا رہا کہ چھے سالہ امام مہشوری کو کول رنگ میں مصروف تحقیقات ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھنسر آتے ہیں تیرنگانہ میں کرونا ورس کے پیر کو 32 نئے کے سزدرج ایک کی موت اچانک تعداد میں اضافے سے تشویش حیدرباد پر خصوصی نظر رکھ نے وزیر آلہ کی ہدایت باوانی نگر میں بعض افراد کے کرونا ورس سے متاثر ہونے کی تزدیر آسپٹل منتخلی عوام خواہیت کی پابندی کریں لا پرواہی قطرناک ہو سکتی ہے شہر میں لوگ ڈان کے دوران غیر ضروری گھومنے والوں کے خلاف فولیس کا کریک ڈان ہزاروں گاڑیاں زب مقدم درج سامان کی منتخلی کے لیے ٹرکس کو آنے جانے کی اجازت منفیکشرنگ شعبے کو بھی راہ دیں مرکز کا ریاستوں کو مشورہ لوگ ڈان کے دوران آن لائن بل ادا کریں عوام سے وزیر برقی کی اپیل مارچ کے بل میں پندرہ تا بیس پیس اضافہ ہو سکتا ہے جگدش ور رڈی کی پریس کانفرنس اور جواہر نگر میں کمسین بچی کا ختل کرنے کے بعد دو قواتین کی خود کشی درختوں پلٹ کی بیوی پاہی گئی لاشیں علاقے میں سنسنی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ